موسیقی اسلام علیکم ناظرین تلنگانہ نیوٹڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد ادھار پیش خدمت ہیڈلائنز تلنگانہ ہائی کورٹ نے گورنر کوٹے کے تحت قانون ساتھ پانسل کے لیے حالی میں نامذت کیے گئے دو ارکان کی حلف برداری پر روک لگا دی ہے مہاتمہ گاندی کو آجین کے چہر ترویر برسی کے موقع پر لیاست بھر میں اقلاج عقیدت پیش کیا گیا لیاستی وزیر جنگلات کونڈا سرکا نے کہا ہے کہ ورقاراباز علی کے پوڈر گاؤں میں ویل ایف اسٹیشن کے قیام سے مقامی ماحولیات عوام اور حیاتیاتی طرح پر کوئی مذر اصل نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے عبوری بیجر سیشن سے قبل حکومت نے آج ایک کل جمعہ تیز لاس طلب کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دونوں ایوان کسی رکاوٹ کے بغیر اپنا کام کاش کر سکیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ تلنگانہ ہیکوٹ نے گورنر کوٹے کے تحت قانون ساس کونسیل کے لیے حالی میں نامدد کی گئے دوارکان کی حلبرداری پر روک لگا دی ہے عدالت نے ان دونوں کی حلبرداری کو آٹھ فیروری تک ملتوی کرنے کا حکم دیا عدالت نے ایف ایس لا بی آر ایس کے قائدین داسو جو شرون اور کیستیہ نارائنک کے عرضیوں پر سنایا جس میں انہوں نے گورنر کوٹے کے تحت پروفیسر کودنڈرام اور عامر علی خان کے تقرر کو چیلنج کیا تھا شرون اور ستیہ نارائنوں کو گزشتہ سال گورنر کوٹے کے تحت بی آر ایس نے ایمیل سیس حیثیت سے نامدد کیا تھا تاہم گورنر نے ان کے نامددگیوں کو مستد کر دیا تھا بی آر ایس کے قائدین نے عدالت میں دلیل پیش کی کہ بی آر ایس حکومت کی جانب سے ان کی نامددگیاں دستور کی دفعہ 111 کے تحت جائز تھی اور گورنر کو اسے مستد کرنے کا کوئی اقتیال نہیں ہے حالی میں کانگریس حکومت نے کودنڈرام اور عامر علی خان کے ناموں کی سفارش کی جسے گورنر نے قبول کر لیا کانگریس نے بھارت ریشرا سمیدی کے ایمیل سی کے قویتہ پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے ریاستی حملی کے ایہاتے میں مہتمہ جوتی پاپولے کا مجسمہ نصب کرنے کا مطالبہ کیا تھا انفارمیشن ٹکنالوجی اور سنتوں کے وزیر سریدر بابو نے ایمیل سی سے سوال کیا کہ بی آریس کی پیجلی حکومت نے دس سال اقتدار پر رہنے کے بودود مجسمہ کیوں نصب نہیں کیا سریدر بابو نے کہا کہ قویتہ کا مطالبہ آنے والے لوگ سبا انتقابات کے پرنشی نظر سیاسی فیدہ حاصل کرنے کی کوشش ہے انہوں نے یاد دیہانی کرائی کی اسمبلی کا ایہاتہ اسپیکر اور کانسل کے صدر نشین کے تحت آتا ہے اور کانسل کے صدر نشین کے تعلق بی آریس سے ہے قویتہ نے حالی میں اسمبلی کے اسپیکر گنڈم پرساد کمار سے ملاقات کرتے مطالبہ کیا تھا کہ اسمبلی کے آہاتے میں مہاتمہ جوتی باپولے کم جسمہ نصب کریں ریاستی وزیر جنگلات کونڈا سوریکہ نے کہا ہے کہ ویخار آباد دلے کے پورڈور گاؤں میں ویالیف اسٹیشن کے خیام سے مقامی محولیاتی عوام اور حیاتیتی تنو پر کوئی مذہر اصل نہیں ہوگا انہوں نے ویالیف اسٹیشن کے خیام کے لئے داما گنڈم ریزور جنگلات کی ایک ہزہ اکسو چوریتر اکرر زمین لٹکانے کے فیصلے کا دفاع کیا انہوں نے کہا کہ ویالیف اسٹیشن کے خیام سے علاقے کو ترقی ہوگی وزیر جنگلات نے کہا کہ بحریہ طبی مراکز اور اسکول قائم کرے گی اور نئے سرکیں بچھائے گی اور دیگر سہلتیں بھی مہیا کرے گی بیالیف اسٹیشن کے خیام سے مقامی عوام اور محولیت پر اثر پڑے گا ریاستی وزیر نے کہا کہ اگر اس میں سچائی ہو تو مرکزی حکومت عوامی مفاد کے خلاف اسٹیشن کے قیام کے لئے بحریہ کو اجازت نہیں دیتی انہوں نے کہا کہ ویالیف اسٹیشن کے قیام سے ترنگانہ قومی سلامتی میں اہم رول ادا کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ بات ترنگانہ کے عوام کے لئے بات سے فقر ہوگی مہاتمہ گاندی کو آج ان کے چہترویں برسی کے موقع پر ریاست بر میں اقراج عقیدت پیش کیا گیا آج کا دن ملک کی آزادی کے لئے قربانیاں دینے والوں کی یاد میں یوم شہدہ کے طور پر بھی منایا جاتا ہے چیف منسٹر ریوانٹرڈی نے لنگر رہوز پر واقع باپو گھاٹ پر مہاتمہ گاندی کے اقراج عقیدت پیش کیا چیف سیکریٹی شانتی کماری ڈی جی پی روی گپتہ کانگریس کے سینئر لیڈر ویہنمنٹ راؤ ٹی پی سی سی کے سینئر نائب صدر جی نیرنجن اور دوسروں نے اقراج عقیدت پیش کیا ریاست بر میں سیاسی قائدین اور ممتاز شخصیتوں نے مہاتمہ گاندی کی مجسمے پر پھول نچھ راہ کر انہیں اقراج پیش کیا سرکاری دفاتر میں بھی بابای قوم کو اقراج عقیدت پیش کیا گیا نیشنل بینک فار اگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ نبارٹ کے تلنگانہ ریجنل آفیس نے آج ہزارباد میں سال دوہزار چوبیس پتیس کے لیے ریاستی کریڈر سمینار مناخت کیا وزیر حزیرات و مارکٹنگ تیملہ ناگش و رو اس موقع پر مہمان خصوصی تھی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت دہی کاس کے لیے کام کرنے کی عہد کی پابند ہے انہوں نے سال دوہزار چوبیس پتیس اس پی ایف تیار کرنے پر نبارٹ کی ستائش کی انہوں نے نبارٹ کی حددہ داروں پر زو دیا کہ اکیسانوں کو کاشکاری کے جدید تلین طریقوں مختلف حصلوں کی کاش اور جدید ساز و سامان کے بارے میں آگاہ کریں انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اس سر نو ریتو و دکا شروع کرے گی ناگش و رو نے ذرعی برامدات کو فرغدے نے ڈیری انفرسٹرکچر دہی گوداموں کی تعمیر اور دہی مسنوات کی مارکیٹنگ کے حسابدائی کے لیے نبارٹ سے مدد کا مطالبہ کیا انہوں نے موٹے اناج کی کاشکاری کو فرغد دیتے ہوئے ریاست میں مختلف حصلوں کی کاشکاری کے ضرورت پر بھی ضر دیا اس پرگرام کے دوران ذرعی مسنوات کی مارکیٹنگ کے لیے نبارٹ کی مدد سے ایک موبائل رورل ہارٹ کو جھنڈی دکھائی گئی اگریکلچر پروڈیکشن کمیشنر اور سیکریٹی روگنرندن راؤ اسل بی سی کے کنوینر دیواشی شمیترا اور نبارٹ لنگانہ کے چیف جنرل منیجر سوسیلا چنتالا نے شرکت کی پارلیمنٹ کے عبوری بجر سیشن سے خبر حکومت نے آج ایک کل جماعتی اجلاس طلب کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دونوں ایوان کسی ایرکاوٹ کے بغیر اپنا کام کاش کر سکیں دہلی میں مناخدہ اجلاس کے بعد پارلیمن امون کی وزیر پرحلہ جوشی نے میڈیا کی نمائندوں کو بتایا کہ تس حکومت صدر نشین کی ہدایت کے مطابق تمام امور پر مواحث کے لئے تیار ہے انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے تاکہ دونوں ایواروں کا کام کاش ٹھیک ٹھنگ سے ہو انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں سے درخواست کی کہ وہ ایوان کو پلے کارٹ کے ساتھ نہ آئیں اجلاس کے بعد کانگریس کے لیڈر پرمو تیواری نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اجلاس کے دوران وفاقی دھانچے پر مواجینہ حملے سے متعلق مسائل اٹھائے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اور بوری سیشن کے دوران بیروزگاری، افراتیزر اور خرزوں میں اضافی کے مسائل اٹھائیں گے اجلاس میں مرکزی وزراہ رادناسنگ، پیوش گویل اور جن رام اگوال کانگریس کے خیادین پرمو تیواری اور کیس ریش ٹی ایم سی کے خیادین سیدھے بندو اپا دیائے اور سیکنڈو شیکرے جنتہ دلیو کے لیڈر رامنا ٹھیکر ڈی ایم کے لیڈر ٹی آر بالو، سی پی ایم کے لیڈر پی آر نٹر جن شو سینہ کے روحل شیوالے اور دوسروں نے شرکت کی ابروی بیزر سیشن کا کل شروع ہوگا اور اندامہ کی نو تاریخ تک جاری رہے گا سیشن کی سروعات سجدہ موریہ درپدی مرمو کے خطاب سے ہوگی مرکزی وریدی فینانس، نیرملا سترامن پرسوں اور بوری مرکزی بجٹ پیش کریں گی لیاستی حکومتیں برقی کے چار کمپنیوں ٹی ایس جینکو، ٹی ایس ٹرانسکوڈ، ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل ٹی ایس این پی ڈی سی ایل کے باویز ڈیریکٹرز کی خدمات کو فوری طور پر برخواست کر دیا ہے کیونکہ ان کا تقرر تاریخ کار کے مطابق نہیں تھا پرنسپل سیکرٹی انرجی ایس ایم رزوی نے دو سرکاری حکومنا میں جاری کرتے ہوئے کہا کہ توانائی کی محکمے میں مختلف اداروں کے بورڈز کے ڈیریکٹرز کا تقرر ابتدا میں دو سال کے لیے ہونا چاہیے اور ان کی میاد میں ایک سال کی توسی زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ کی جا سکتی ہے اس طرح ان کی میاد چار سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ چند ڈیریکٹرز گزشتہ دس سال سے انہوں دو پر فائز تھے ایک ڈیریکٹرز جس کا تعلق مرکزی سرویسز سے گزشتہ پندہ سال سے خدمات انجام دے رہا تھا باویز ڈیریکٹرز میں صرف دو ڈیریکٹرز کا تقرر مقررہ طریقے کے مطابق تھا لیکن وہ بھی دس سال سے خدمات انجام دے رہے تھے پیاستی حکومت نے تیلاپور منسپلٹی کی جانت سے مشہور انقلابی گلوکار غدر کی مجسمی کی تنصیب کی اجازت دے دی ہے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ ہیترباد میٹرپولٹن ڈیولپنٹ آتھاریٹی نے غدر کا مجسمہ نصب کرنے کے لیے تیلاپور منسپلٹی کی درخواست کو خبول کر لیا حکومت نے مجسمی کے لیے درکار زمین الارٹ کرتے ہوئے حکمات جاری کر دیئے ترنگانہ سے سات ہزار آر سو گیارہ آزمین حج کا انتقاب ایک ہفتے کے اندر پہلی اخیص جمع کرنے کی ہدایت ترنگانہ ریاست کے آزمین حج کا کوٹہ سات ہزار آر سو گیارہ مختص کیا گیا ترنگانہ کے لیے جو کوٹہ آلات کیا گیا اس میں ستر برس سے زائد عمر کے تین سو چھے اتر آزمین اور بغیر محرم کے سفر کرنے والی پینتالیس برس سے زائد عمر کی ایک سوتیس قواتین شامل ہے ترنگانہ کے لیے سات ہزار آر سو گیارہ کا جو کوٹہ دیا گیا تین ہزار پانس سو دو کوویٹ انگلیس میں رکھا گیا ہے جناب شیخ ریاغت حسین ازکیوٹو آفیسر ترنگانہ سے سٹیٹ حج کمیٹی نے بتایا کہ ریسر ترنگانہ سے گیارہ ہزار تین سو تیرہ آزمین کی درخواستیں محصول ہوئیں منتقیب آزمین کو اسمس کے ذریعے اطلاع دیجی چاہ چکی ہے جنہیں اطلاعات محصول ہو چکی ہے وہ آن لائن درخواست فرم کی ہارٹ کافی اصل پاسپورٹ ایک عدد پاسپورٹ صحیح تصویر پہلی قصد اکیسی ہزار پانس سو روپے اندرو نے خفتہ داخل کرے میڈیکل فٹنس سرڈیفیکٹ درخواست گزار آزمین سے خوراندازی کے لئے تین سو روپے بطور سرویس چارج وصول کیا جائیں گے حکومت اہن کو جملہ سترہ ایک لاکھ پچھتہزار پچیس کا کوٹہ دیا گیا جن میں سے اسی فیصد کوٹہ حج کمیٹی کو لٹکیا گیا ہر تین سو آدمی نے حج پر ایک خادم الحجاج کا انتخاب کیا جاتا ہے اس طرح سے اس سال ملکبر سے چار سو چھس سٹھ خادم الحجاج کی روانگی عمل میں آئے گی مزید معلومات کے لئے دفتر حج کمیٹی سے اوقات کار کے دوران راستور پر یا فون نمبر پر زیرو فور زیرو ٹو تری ٹو نائن ایٹ سیون نائن تری پر رابطہ کیا جا سکتا ہے سندرہ ویلی میں دو فیروی کو ہونے والی میٹنگ انتظامات کا گاندی جبان میں جائزہ لیا گیا ٹی پی چی سی کے ورکنگ صدر و ایم ایل سی مہج کمار گورڈ جگہ ریڈی چیف منسٹر کے مشیر ویم نرندر ریڈی قاناپور ایم ایل ایڈمہ بوجو موٹکو پلی نرسملو عدیل آباد اور نظامات دلائے کے قائدی نے جائزہ الاس میں شرکت کی مہتمہ گاندی کی چہتر برسی کے موقع پر کانگریس قائدی نے پرانے شہر میں گاندی جی کو قراج اخیدت پیش کیا مہتمہ گاندی کی چہتر برسی کے موقع پر لوگوں نے پرانے شہر کے فتح دروازے علاقے میں مہتمہ گاندی کی مجلسی میں کو قراج اخیدت پیش کیا اس موقع پر ترنگانہ پردش کانگریس کمیٹی کے سیکریٹی جی کنیلال نے کہا کہ فرقہ ورانہ افطرفات پیدا کرنے والوں سے ہوشی آر رہے نہ چاہیے ملک میں مذہبی ہم آنگی برقرار رکھیں جی کنیلال نے کہا کہ ملک میں امن و امان اور ہم آہنگی برقرار رہے کانگریس کے سینر قائدین سید مجاہد حسین محمد عابد علی سید اقبال محمد جبار علی حاجی موسیٰ شاہد خان ماسٹر محمد عماد علی نے گاندی جی کاندی ٹوی پی پہن کر ان کو قراج اخیدت پیش کیا دودھ بولی ڈویزن صدر کانگریس پارٹی بھانو چندر یادو اور دیگر اس پروگرام میں شرکت کی اور مہاتمہ گاندی کی مجرسیمے پر پھول چڑھائے سید مجرسیمے پر پھول چڑھائے بی آریس سے راجہ سبا نشیس مسلمان کو دینے کا مطالبہ راشد شریف بی آریس کے سینر قائد حضرباد ایم پی کانٹر سٹیٹ کینڈرڈ نے بی آریس چیف کیسی آر اور بی آریس کی کارگوزہ صدق کیٹی رماؤ سے راجہ سبا سریٹ کسی سینر مسلمان لیڈر کو دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سابق وزیراعلا کیسی آر نے سابق میں آدھا کیا تھا کہ وہ ایک راجہ سبا مسلمان کو دیں گے اب وہ آدھا پورا کرنے کا وقت آگیا ہے آ پڑی ہے ایک راجہ سبا مسلمان کو دینے کی اور وہ ہفدار میں ہوں آج تک کچھ نہیں لیا وہ بھی آج بھی لینے کی جو کوشش کر رہا ہوں پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کے لیے آج ڈیبیٹس میں بیٹھتا ہوں نیشنل چینلز پر بیٹھتا ہوں لڑتا ہوں بیٹھ کے ہو لوگوں سے کہ بھائی یہ مسلمانوں کے خلاف آپ لوگ یہ پرپوگنڈے یہ جو ایکٹ لہ رہے ہیں یہ سی سی اے یہ لہ رہے ہیں جس دیتے بھی مسلمانوں کے خلاف تو ہم اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں ہم اس کو روک سکتے ہیں اگر پارلیمنٹ میں ہو تو میں بلکل پروڈزور مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کینڈیٹ ہر کوئی تعلنگانے میں کٹی آر صاحب کو بتائیے جو ورکنگ پریسیڈنٹ پارٹی کے ہے ایک چاہیے مسلمان کینڈیٹ اگر ابھی بھی خاموش رہیں گے جس طریقے سے پہلے مل سی اور کچھ کورپریشن دیکھے ایسو خاموش ہو کرتے تھے آج اس طریقے سے ہونا نہیں ہے کیونکہ نازک ہمارے حالات بڑے نازک ہے اب مسلمانوں کو آگے کرنا مل سی میں بھی آگے کرنا تاکہ ایسو اسمبلی میں ایسو ہماری آواز پارلیمنٹ میں ہماری آواز سنے جائے اور یہ تمام ہٹکنڈوں کو ایسو روکا جائے ضروری ہے ایک راجے سبا مسلمان کو دینا اور چودہ سال میں کام کیا ایمانداری سے کام کیا میرا حق بنتا ہے اور تمام ہندو بھائیوں سے مسلمان بھائیوں سے پارٹی کے سینئر خاہدین سے میری ایک گزاری سے کہ آپ لوگ سوپ مل کے ایک مسلمان راجے سبا کے لیے ایسو نامزد کیجئے اور انشاءاللہ ایسو جو حق دار ہیں جو ایم پی لڑا سو ہے اس کا نام دیجئے جو آپ کے آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہو آپ کو انشاءاللہ میں کوئی امید ہے پارٹی سے کہ یہ نام میرا آگے جائیں گا اور انشاءاللہ ایسو یہ راجے سبا کے لیے انشاءاللہ میں کوئی چنائے جائے گا بڑی امید ہے پارٹی سے بہت بہت شکریہ خدا سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک کیبل ٹی وی میں کام کرنے والے نے بزرگ خاتون کا گلہ دبا کر خطل کرنے کی کوشش کی حالا کا پلی گورہ پلنم میں ایک وحشی دریندین ایک ضعیف خاتون لکشمی نارانمہ جو گھر میں اکیلی تھی اس کے گلے میں تولیہ ڈالر کر خطل کرنے کی کوشش کی بتا جاتا ہے کہ ایک کیبل ٹی وی کا کام کرنے والے نے خطل کی کوشش کی ضعیف خاتون کی مضاحمت کی وجہ سے اس نے نارانمہ کے گلے کی آٹھ تولہ سونے کی زنجی لے کر فرار ہو گیا یہ سارا واقعہ گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں قائد ہو گیا گووین کیبل ٹی وی کا کام کرتا ہے پولیس نے اس کی شناخ کر لی ضعیف خاتون کرکان خاندان کی شکایت پر مختمہ درش کر کے گووین کی تلاشت شروع کر دی ہے آئی جن ڈیوری باید اور دیگر کی خبریں آتی تھی مگر اب ٹی بول کیبل ٹی وی کا کام کرنے والے کی حرکت دیکھ کر شہریوں کو ڈرنے لگا اکسٹ کیبل ٹی وی کا کام کرنے والے گھروں پر آتے ہیں پولیس کو چاہیے کہ کیبل کا کام کرنے والوں پر کڑی نظر رکھیں سرنگانہ پردیش الیکشن کمیٹی کی میٹنگ گاندی باون میں چیف منسٹر اور ٹی پی سی سی سرنگانہ پردیش الیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں اے آئی سی سی انچاد دیباداس منشی اے آئی سی سی سیکریٹری روحی چودری منصور علی خان وشنونات ورنکنگ سدر اے آئی سی سی سیکریٹری وزراء ممبران وغیرہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی موسیقی 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 سیبراباد سی پی نے مہاتمہ گاندی کو ان کی برسی پر قراجع قیدتみ پیش کیا کمیشنر آف پولی سیبر آباد عوی ناش مہنتی آئی پی ایس و دیگر پولی افسران عملے کے ساتھ آسمان آدمہ گاندی کو ان کی چہتر وی مرسی کے موقع پر خراض و خیدت پیش کیا اور دو منٹ کی خاموشی اختیار کی سی پی نے کہا کہ قوم بابا یا قوم کے شکر گزار ہے اور سب کو گاندھی جی کے امن و ادن تشدد سادگی وسائل کی پاکیزگی اور عجیزی کے نظریات کو اپنا نہ چاہیے سی پی کے ساتھ ڈی سی پی ایڈمن روی چندن ریڈی اے ڈی سی پی اس بی بی روی کمار اے ڈی سی پی کرائمز جی نرسیمہ ریڈی سی اے او اکاؤنٹس چندر کلا سی اے او ایڈمن گیتھا انسپیکٹرس منسٹریل اسٹاف اور دیگر نے شرکت کی کہ سیا جب حکومت میں تھے اخلیتوں سے انصاف کیوں نہیں کیا گیا حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کا سوال حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے کٹی آر پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ اخلیتوں سے محبت کا اظہار اب کر رہے ہیں جب آپ اختیار میں تھے تو آپ نے اخلیتوں کے ساتھ کیوں انصاف نہیں کیا کاماریڈی میں آ کر کسی آر نے اخلیتی نمائندہ کے خلاف مقابلہ کیوں کیا جب کسی آر اختیار میں تھے تو اخلیتوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا مجھے کانگریس حکومت نے الیکشن ہارنے کے بعد بطور مشیر مقرر کیا اخلیتی لیڈر الیکشن میں کھڑی ہو کر ہار گئے کانگریس اخلیتوں کو مواقع دیتی ہے کانگریس پارٹی آنے والے دنوں میں اخلیتوں کو مزید مواقع دے گی مجھے کانگریس پارٹی آنے والے دنوں میں اخلیتوں کو مزید مواقع دے گا کیونکہ جیسی کرنی وہیسی بھرنی کیسی آر بتا ایسو کھیل ہے وہ کھیل بھی ریپیٹ ہوتا انہوں دوسروں کے پارٹیاں توڑے اب ان کے لوگ ہی توٹکی آ رہے نقشے قدم میں نہیں ٹوٹکی آ رہے وہ لوگ ہم توڑنا نہیں شاہ رہے میں نے وہ لوگ آ رہے ان کے ڈکٹرشپ سے ناراض ہے ایمیلیس موسیم میں لاتھی m الحصہ کانگریس پارٹی وہ لگا م Jong posts انہوں صاحبے لہے موسیقی جشن مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت خاجہ غریب بند نواز کا قیامگاہ مولانا سید قلیل اللہ محمد محمد الحسینی اعتبار چوک میں انقاد عمل میں آیا اس جشن میں مولانا محمد فصیح الدین نظامی کی خدرت میں ان کی دینی قلمی و مذہبی قدمات کو قراج تحسین پیش کیا گیا جشن میں اولادت با سعادت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ و جشن حضرت خاجہ اعظم خاجہ غریب نواز رحمت اللہ عنہ کے موقع پر مولانا سید شاہ خلیل اللہ محمد محمد الحسینی ششتی کی خیامگاہ گلشین فیض بند نواز اعتبار چوک میں منائے گیا اس محفیل جشن میں مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی سابقہ محتمیم کتب خان جامع نظامیہ کی خدمات میں ان کی دینی خلمی و مذہبی خدمات کو قراج تحسین پیش کیا گیا بزم فیض بند نواز کی جانب سے انہیں سپاس نامات دیا گیا موسیقی 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 احمد مختار 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 پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو دس سال قید کی سزا سنائی گئی پاکستان کی اقوصی عدالت نے سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس سال قید کی سزا سنائی ہے فازل جج ابو الحسنہ ذو الخنلین نے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر خیز کی سماعت کی اس وقت عمران خان اور شاہ محمود عدالت میں موجود تھے جج نے مختصر زبانی فیصلہ سنایا واضح رہے کہ عمران خان نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیان بنایا تھا اس میں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ اے تاہم قومی سلامتی کامیٹی کے جلاس میں سائفر کو لے کر پی ٹی آئی حکومت کے موقف کی تردید کی گئی تھی اسی معاملے میں آج عدالت کا فیصلہ آیا ہے اب دی جائز ہرولہ کو اجازت ملتے ہیں گلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہے ہیں تلنگانا نیوز ٹوڈے موسیقی